پرپیک پروگرام کو دیکھ رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی تہرے جون کو یہاں آئے تھے اور تہرے جون کے جو آندولن ہوا تھا اس کا یہ اثر ہوا کہ جو ابھی راجے صفحہ کے چناؤ ایوی ایم سے ہونے تھے وہ اب چناؤ آیوگ نے مان دیا ہے کہ ایوی ایم سے نہیں بیلٹ پیپر سے کرائے جائیں گے تو پچھلے تہرے تاریخ کی آفیہ کامیابی ساتھیوں اور جو آج یہ آندولن ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اچھا ہی ریجلٹ آئے گا تو سعودی عرب سے آئے ہاتھ آپ تو شبیہ آپ سر آئے گئے بھائیوں کی سلام اور اکلام اور نمستے یہ بڑی خوشی کی بات ہے دراصل میں ایک فوجی میں بھی ہوں اب یہ لوگ بتاتے کہتے ہیں لیکن کہیں سے کہیں پہنچا ہوں یہ بس ماں باپ کی دعا کا اثر ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جس طرح سے دیش میں اس وقت چل رہی ہے چل رہا ہے تو یہاں پر ہمارے دیش میں مغلوں نے کیا آٹھ سے ایک ہزار برست حکومت آٹھ سو سے ایک ہزار برست اس کے بعد سولہ سو میں یوروپین آئے انگریج آئے اس کے انڈیا کمپنی کے تحت لیکن ہوا کہ مغلوں کے سمیں بھی یہ سنگھی ہمارے برا نمانے کا یا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں ہشتے کہ ہم بہت سالے کابل لوگ ہیں اگر کوئی غلط تو مجھے بتائے ان لوگوں نے مغلوں کے ساتھ بھی پیروکار رہے سلاکار رہے سپہ سالہ رہے ہیں ان حدوں پر کام کیے ہیں اور راجاؤں کو ان لوگوں نے ایک دوسرے سلا کر کے اپنی نیتی کے تحت اپنا سکھا جمعانے کے لئے وہاں بھی کوشش کیے لیکن جب یہ دیکھا کہ مغلوں میں پتن شروع ہو گیا ہے جب اس چنڈیا کمپنی آئی تو انگریجوں کا حقیقت شروع ہوئی تو اس وقت کیا ہوا پھر یہ لوگ ان کے درس موڑ کر کے ان کے پیش لگو لگے اور یہ ان کی کیا کرنے لگے چمچاگیری کرنے لگے اور تمام طریقے کے غلط طریقے کے سلاحات ہونے لگے جس پر انگریجوں نے کام کرنا شروع کیا ہو ہمارے بھوٹ پور بنانمتری بھی رہے ہیں اور تمام لوگ رہے ہیں جس کے ہمیں نام نالو نام نالو بہتر ہیں ان لوگوں نے بھی ہمارے دیس ساتھ وفاداری کے ساتھ کام ملک انگریجوں کے زمانے میں اگر کسی نے وفاداری کی ہے یقین مانے تو صرف وہ مسلمان تھے جن کی تعداد زیادہ تھی سنانیوں میں میں ایک پرمار نہیں ایک انڈیا کے پرمار ہے جہاں پر 93,500 لوگوں صحیحوں کے نام موابط درد ہیں جس میں میں باقیب بتانا چاہوں گا جس میں 33,500 لوگوں کے نام ہیں 33,500 مسلمانوں کے نام ہیں اور ہمارے دن بھائی 15,000 ہیں اور 20,000 ہمارے 11,000 ہیں اور اس میں پچھلے جائدے ہیں ہمارے 15,000 وہ دنیا ساتھ ہیں چھتتہ سنانی علائی میں لیکن سنگیوں کا ذکر کہیں نہیں ہے زیرو ہے زیرو ہے زیرو ہے اس میں کچھ سمجھ جاتے کے لئے جنگ جرور ہیں جن کی سنگیہ صرف اور صرف 598 نام درد ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اسے ساتھ کون کا دائی کر رہا ہے کون وفادائی کر رہا ہے کون دس زل آئی رہا ہے آج ایویم کی سرکار ہے کسی پارٹی کی سرکار نہیں ہے سیم 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 اسی ایویم کو ہکانے کے لئے جو پڑھ لیا ہمارے راشتی دھکشن ہو دینے سری بھانو پرتاب سنگی نے ان کا دیکھے کتنی کم سکن جنگی پڑھ تیس پارٹیوں نے سمرتن کیا ہے چھوٹی بڑھی پارٹیاں جن کے بینر ہیں جن کے دانہ نہیں بھی ہیں کچھ آپ ہی رہے ابھی راشتے میں ہیں ان سب نے آپ کا سمرتن کیا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ سب دینے کو تیار ہیں اور سب دیں گے لیکن اگر ایک اور کہانی کو تہاں تھوڑی سے بات کر کے لئے جس طریقے سے ہم نے ان انگریجوں کے خلاف دار سلطان نے لڑائی لگی تھی اس سمیں سبھی جائز دھرمی کے لوگ تھے سوائے صرف ایک اور ایک نہیں تھا ساتھ میں جو سے مکبیل کیا کرتا تھا کہ کہاں کون سا ہمارا نسلمان نے ارسل کی ایسائی جو اپنے پلان بنا رہے ہیں انگریجوں کے خلاف جو وہ رائیت سلطان میں ہوئی تھی جسے ہم حاصل کرنے میں بڑا نمبر سمیں لگا اور نبی سال میں ہمیں اس دیس کو آزاد کرانے کرانے میں وقت لگا اور ہم نے آزادی حاصل کی اسی تان من دھند پڑ سے ہم اس ایرین کی لائی جو 13 جون 2019 لائی شروع کی ہے اسی چندر منتر سے یہ وقت لگے گا اس میں ٹائم لگے گا لیکن جیت سچ کی ہوگی یہ میرا ماندہ ہے میرا میں سب کا ماندہ ہے حق آیا اور باتل گیا اس میں ضرور وقت لگے گا وقت کا انتظار کرے لیکن ایک ضرور ہے ساتھ دینا ساتھ دینا ہے اور ساتھ میں رہنا ہے یہ نہیں کہ ساتھ 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 بسواس اور ساتھ کا وکاس جملہ بن کر نہیں جملے باز ہی نہیں اس وقت ہمیں خاص کر جوان نوجوان بچوں سے کہوں گا جن کا بھرش دھر میں ہے جیسا کہ آشیت اس مہتے جن کہ دو کروڑ نوکریوں کا جو عمل کیا تھا آج تک ایک ہی مہی آنے کر پائے ہمارے کتنے بچارے دلی لگ ناؤ اور کہاں کہاں گھومرے اپنی فائل اپنی دل ہونے کر ہمارے ہمارے ہمارے